اسلام علیکم سباس بیس کلاسس میں آج ہم انشاءاللہ سمر سیزن اور افطار کے لیے بہت ہی مزیدار اور بہت جلد انرجی دینے والا انگور کا شربت بنائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس سمپل ریسیپی کو بنانا دیکھیں یہاں پر میں نے ایک کپ انگور لیے ہیں آپ کوئی بھی انگور لے سکتے ہیں یہ بینا بیج کے انگور ہیں اگر بیج والے انگور ہیں تو ان کے بیج نکال دیجئے اور یہ پودینا ہے ان سبی کی کوئنٹیٹی میں آگے بتاؤں گی اور یہ ایک نیبو ہے لیا میں نے اور یہاں پر یہ کالا نمک ہے اور یہ چاٹ مسالہ ہے آپ کسی بھی کمپنی کا چاٹ مسالہ لے سکتے ہیں اور یہ ہم نے یہاں شگر لی ہے منس شکر لی ہے ان سبی کی کوئنٹیٹیز میں آگے بتا رہی ہوں دیکھیں ایک مکسر کا جار لیجئے اس میں آپ انگور ڈال دیجئے پھر ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈالیے اور ہاف ٹی سپون کالا نمک ڈال دیجئے اور دو سے تین ٹیبل سپون شکر یا پھر اپنی ٹیسٹ کی حساب سے شکر ایڈ کیجئے اور بارہ سے پندرہ پودینے کی پتیاں ڈالیے یہ تازہ پودینہ لیا میں نے اور آدھا نیبو کا رج ڈالیے ان سبی کو ملا کر ہمیں بلینڈ کر لینا ہے یعنی پیس لینا ہے اور پیسنے کے بعد جب اس کا جوس نکل جائے گا تو ایک گلاس لیجئے اس کے بعد اس میں برف ڈالیے اور برف ڈال کر ہم نے جو جوس بنایا تھا اسے ہم اس میں چھان کر ڈال دیں گے دیکھیں میں نے جو جوس بنایا تھا جو مکسر میں ہم نے جوس بنایا تھا اسے چھان کر اس میں ڈال دیجئے برف کے ساتھ تو دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اب اوپر سے پودینے کی پتیاں ڈال کر اسے سرف کیجئے بہت ہی ریفریشنگ اور بہت زیادہ انیرجیٹی کی شربت ہے ریسی بھی پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے انشاءاللہ پھر ملتی ہوں تھانکس فور وچنگ